السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام عبید اللہ ہے میرا سوالی ہے کہ ترابی اور تحجد کے نماز میں ہر رکعت میں سلام فینے کے بعد دعا سنہ پڑھنا ضروری ہے یا پھر بس پہلی رکعت میں دعا سنہ پڑھ لیں تو ہو جاتا ہے کیونکہ میں بہت سارے جگہوں پہ دیکھا ہوں کہ ترابی کی نماز میں امام اللہ حبار کہتا ہے اس کے دو تین سیکنڈ کے بعد سور فاتحہ شروع کر دیتا ہے تو دو تین سیکنڈ میں تو دعا سنہ مکمل ہوتا نہیں ہے اس میں صحیح کیا ہے واضح کر دیجئے جتاک اللہ خیر اسلام علیکم یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ترابی جب پڑھی جاتی ہے رمضان میں جماعت کے ساتھ تو اس میں دعا سنہ جو ہوتی ہے وہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے تو ہر جماعت کے ٹائم پہ پہلی رکعت میں پڑھنا ضروری ہے یا یہ کہ صرف ایک رکعت نے پڑھ لیا کافی ہے بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایمیہ جو ترابی پڑھاتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہی فوراں سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں اور دعا سنہ پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کیا ایسا درست ہے یا دعا سنہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ دعا سنہ ہر رکعت میں تو نہیں ہے یعنی ہر رکعت میں تو دعا سنہ نہیں ہے لیکن ہر نماز میں ہے جب نئے سلام سے پڑھی جائے نئے سرے سے شروع کی جائے تو اس کی جو پہلی رکعت ہے اس میں دعا سنہ پڑھنا ہے اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم کہ نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور نماز کا اختتام تسلیم سے ہوتا ہے تو اگر آپ نے اللہ حبر کہہ کر نیت بادی نماز شروع کیا تو آپ نماز کے اندر داخل ہوگے اور جیسے آپ نے سلام فیرہ وہ نماز ختم ہو چکی ہے اب دوبارہ تکبیر و تحریمہ بولیں گے تو اب یہ دوسری نماز شروع ہوگی یعنی دوسری جماز شروع ہوگی تو ایک نماز کا جو ٹائم ہے وہ تب تک ہے جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے ہیں اگر آپ نے سلام پھیرت دیا تو اس نماز سے آپ باہر نکل چکے ہیں آپ ایکزٹ ہو چکے ہیں اب اس نماز میں نہیں ہے تو اب جب بھی کوئی نئی نماز شروع کریں گے تو فشت رکعت میں آپ کو دعا سنا پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری روایتیں سہی بخاری میں ہے سہی مسلم میں ہے سہی بخاری اگرہ میں اللہ کے نبی اسم سے پوچھا گیا کہ آپ جب خاموش ہوتے ہیں کیرت اور تکبیر کے بیچ میں اس کا تک آپ کی جو خاموشی آپ کیا پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہم بائد بہینیو بہینیو یہ پڑھتا ہوں جو لمبی سے دعا ہے اور اسی طرح صحیح مسلم اگرہ کی روایات ہیں اور بعض روایاتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی رسم جب از استفتہا جب نماز شروع کرتے تھے تب یہ پڑھتے تھے بلکہ صحیح مسلم اگرہ میں تحجد کی نماز سے متعلق یہ باتیں ہیں کہ آپ جب استفتہا نماز شروع کرتے تو آپ یہ دعائیں پڑھتے تھے دعائی سنہ اس میں مختلف الفاظ ہیں الگ الگ الفاظ ہیں دعائی سنہ کے لئے کوئی ایک ہی سیگا نہیں بہت سارے سے گئے ہیں لیکن تمام روایات کو ہم جب جمع کرتے ہیں تو چاہے فرائز ہوں چاہے نوافل ہوں تحجد ہو کوئی بھی نماز ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے تھے تو دعائی سنہ پڑھتے تھے چاہے اللہم بائی دعا ہو چاہے کوئی بھی دعا ہو آپ شروع نماز میں اس کو پڑھتے تھے یعنی جب بھی آپ شروعات کرتے تھے اس لئے جب بھی ہم کوئی نماز شروع کریں تو ہم کو دعائی سنہ پڑھنا ہے تراوی میں بھی جو دو دو رکت ہم کر کے پڑھ رہے ہیں تو ہر وہ دو رکت جو شروع ہو رہی ہے ہر وہ دو رکت جو شروع ہو رہی ہے اس کی پہلی رکت میں آپ کو دعائی سنہ پڑھنا ہے کیونکہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی استفتحہ جب نماز شروع کرتے تھے تو دعائی سنہ پڑھتے تھے تو آپ جب تراوی پڑھ رہے ہیں آپ نے دو رکعت پڑھنا شروع میں تو جیسے پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوئے یہ آپ کی شروع ہوئی استفتائے ہوا اور جیسے آپ نے سلام پھیرا نماز ختم ہوگی اب دوبارہ آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت پڑھنے جا رہے ہیں یعنی تراوی کی تیسری رکعت پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ تیسری رکعت پھر سے تقبیر تحریمہ کر کے آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس لئے یہ پھر سے شروع ہوگی یہ استفتاء نماز کی شروعات پھر سے ہوگی اب جیسے ہی دوسری حرکت میں آپ سلام فریں گے یہ بھی ختم ہو جائے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی نماز فرض ہو سنت ہو نفل ہو کوئی بھی ہو نماز اگر آپ اس کی شروعات کریں گے تو آپ اس میں دعا سنہ پڑھیں گے صرف جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے جس میں دعا سنہ کا ثبوت نہیں باقی کوئی بھی نماز ہو چاہے سنت ہو فرض ہو نفل ہو اگر آپ اس کو پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں دعا سنہ پڑھیں گے فراج کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی سنہ سے ثبوت موجود ہے اور نوافل کے تعلق سے دونوں نمازوں میں یہ ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے نبی سنہ دعا سنہ پڑھتے تھے اس لئے تراوی میں ہر مرتبہ جب آپ شروع کریں تقویر تحریمہ بولیں گے تو اس کے بعد آپ کو دعا سنہ پڑھنی ہے رہی بات ہے کہ بہت سارے ایمہ حضرات جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو آپ ان سے بات کیجئے ہو سکتا ہے وہ شارٹ کٹ میں چھوٹی موٹی کوئی دعا سنہ پڑھتے ہوں گے جس کو خاص طور سے کچھ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور اس کی صحت پر بھی بہت سارا کلام ہے امام نخزمہ وغیرہ نے بھی کلام کیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک دو لائن کی کوئی جلدی سے پڑھ کے اور سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں تو اگر وہ پڑھتے ہی نہیں سرے سے آپ ان سے بات کیجئے اگر وہ چھوٹی سی پڑھتے ہیں تو آپ ان سے ریکوشٹ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دے دو ہم جو دعا سنہ پڑھتے ہیں وہ تھوڑا لمبی ہے اس لئے تھوڑا سا آپ ٹائم دو تو بات کی جا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی امام ترابی پڑھانے والا موقع نہیں دیتا ہے مقتدی کو دعا سنہ پڑھنے کا تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونے چاہیے خود بھی آپ دعا سنہ پڑھیں اور مقتدی حضرات کو بھی دعا سنہ پڑھنے کا موقع دینا چاہیے تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کی امید ہے کہ آپ کو جواہ مل گیا ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں